لے فرک لاؤ اور کہیں بھی جاؤ چترکور جنپت کے تھانہ بار گھر چھیتر میں گھر سے ڈوٹی کے لیے نکلی نرس کے ساتھ دندارے گینگرے پڑھنے کا گھمبیر آروپ لگا ہے پیڑک نرس کے ہاتھ پیر باندھ کر خون سے لطپل حالت میں اسے ریلوے ٹریک کنارے پھیکا گیا ہے جس پر ریلوے کرمیوں کی سوچنا پر موقع پر پہنچے پولیس نے پیڑک نرس کو گلاج کے لیے پرائیویٹ اسپتال میں برتی کرائے گیا جہاں ڈاکٹر نے اس کی حالت دیکھ کر اسے ہائے ریش سینٹر کے لیے ریپر کر دیا گیا ہے معاملہ برگرد کھانہ چھیتر کا بتایا جارہا ہے جہاں ایک گاؤں کی رہنوالی لڑکی پرائیویٹ نرسنگ ہوم میں نرس کا کام کرتی ہے جو آج صبح وہے ڈوٹی کے لیے گھر سے نکلی جو وہے برگرد ریلوے اسٹیشن کے ریلوے ٹریک میں بےہوسی کی حالت میں ہاتھ پیر بندے ہوئے کھون سے لطپت پڑی ہوئی ہی ملی جسے دیکھ کر ریلوے کرمیوں کے ہاتھ پیر پھول گئے تب ہی روڈر پولس کو سوٹنا دی جس کے بعد موقع پر پہنچے پولس نے پیڑیت نرس کو علاج کے لیے پرائیویٹ اسفالتال میں بھرتی کرایا جہاں ڈاکٹر نے اس کی حالت دیکھ کر اسے علاج کے لیے ہائر سینٹر پیارگراج کے لیے ریفر کر دیا ہے جس کے بعد پیڑیت نرس کے پریجنوں نے نرس کو بندگ بنا اس کے ایک ساتھ گینگریپ کرنے کا بنگمبیر آروپ لگایا ہے او سا تدو میرے گیا temporary اچھا لیے ہم در دیکھا ہے ٹو اللہ ای دیتا کو ہمیں صرفار طاولتے کو انتصا کے لیے اور سینے میں چLET کے لیے پاس گا سانس میرے پر میں نے گلگ ہوتے رہا تھا جتنی بائیت آتی جاتی تھی اتنا تیزی گلگ آتی بس شرنا رہتا تھا اور بائیت اپنی چھپا کے اور سور نہیں مچانا اتنا مارا مجھے تک دیا میرا میری آنکھیں بندی تھی میں دھیان نہیں دے پائی کون تھی لیکن جو مجھے باندھا ہے میں اس سے دیکھیں بہاتی 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 وہ برگڑ کا ہے بھئیہ مجھے ایک آتھ بار میرے نجر سے مجھ رہا تھا میں پہچانتی ہوں اس سے جب وہ میرے نجدیک آئے مجھے کچھ دیکھ نہیں رہا تھا جیتے سامے وہ میرے کان میں ایک تماشے مار دیا مجھے کچھ دیکھ نہیں رہا تو میرے آگ کے پاس ہاں پر مارا ہے ہے برگڑ ہے تو ہاں ہے وہ برگڑ کا ہاں اب آپ سے میں ایک دوسرے کو گالی دے رہا تھا میرے آنکھیں بندھی تھی میں دھیان نہیں دے پائی کون تھی لیکن جو مجھے باندھا ہے میں اس سے دیکھیں بہاتی 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 وہ بہاتی بہاتی وہ برگڑ کا ہے بھئیہ مجھے ایک آتھ بار میرے نجر سے جیسے میں پہچانتی ہوں اس سے جب وہ میرے نجدیک آئے مجھے کچھ دیکھ نہیں رہا تھا جیسے میں وہ میرے کان میں ایک تمہاں سے مار دیا ہاں کچھ دیکھ نہیں رہا تو میرے آگ کے پاس ہاں پہ مارا ہے ہے برگڑ ہے تو ہاں ہے وہ برگڑ کا ہاں اور وہ چہرہ دیکھ لوگی پہنچان جاؤ گی ہاں پہنچان جاؤ گی ٹی شٹ کس طریقی پہنے تھا ٹی شٹ اس سے تھوڑی ہلکی ہاں ہاں آزر سہ جعارہ بزہ کس پاس تھانا برگڑ کو شوچنا بھی ٹی ٹریک کے کنارے ایک ماہلا کا ہاتھ بڑھا ہوئا تھا ٹریک مین نے اسے دیکھا اور اس نے اس کا ہاتھ کھولا اور ماہلا کو پس ثانی پرائیویٹ اسپتال میں لے جائے پراثم دشتیا چھانبیم میں پولیس نے پایا کہ یہ محلہ پرائیویٹ اسپتال میں ناوکری کرتی ہے نو ساڑھے نو بجے کے آس پاس اپنے گھر سے نکلی تھی سائیکل سے آ رہی تھی راستے اسے تین لڑکے ملے جب وہ آگے بڑھی تو انہوں نے اسے پتھر مارا جس سے کہ وہ گر کے بے ہوس ہو گئی اور پھر اس کے بعد جب اسے ہوس آیا تو اس کو اس کے ہاتھ بدے ہو گئی پولیس تطکال اس سوچنا کو وہاں پہنچی اور اس اسپتال سے اسے اسٹھانی سرکاری اسپتال لے جائے گیا جہاں ڈاکٹرز نے اسے ہائر سینٹر کے لیے ریفر کر دیا ہے کیونکہ ان کے پاس محلہ ڈاکٹر نہیں تھی اور نزدیک ہونے کے ناتے انہوں نے ایس آرن ہاسپٹل تریا گراج کو ریفر کیا پرخم دشتیا ابھی ہم پولیس کے لوگ اس بیٹی کی تلازم ہے جس میں اس کا ہاتھ کولا تھا ساتھی ساتھ اس ٹرائٹ کی جانکاری کر رہے ہیں جدھر سے محلہ آ رہی تھی سارے سی سی ٹی بھی کھنگا لے جائیں گے محلہ جس اسپتال میں کام کرتی ہے وہاں سیریم لوگوں کو سترک رکھے ہیں ہمارے ڈیشنل ایس پی سی او ایس ایچ او اور ایس ایچ او محلہ تھانا کے علامہ ایک پرباری نیتشک اور محلہ جنپر میں ہیں بہاڑی ان کو بھی اس گھتنا میں بھونستاش کے لیے جانکاری کے لیے لگا دیا گیا ہے سرویلانس اور سواج کے قیمیں پریاس کر رہی ہیں ایلکٹرانک سرویلانس سے اس میں کوئی سوطر ہاتھ لگے آتی سیگھر اس گھتنا کا ناورن کر کے کاریوہی کی جائے گی پریجنوں کی اور سے ابھی تحریر نہیں دی گئی ہے جیسے ہی وہ تحریر دے رہے ہیں ہم اویوگ درج کر کے دیدک کاریوہی کریں گے